بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہیں جی میری بی ایم ڈبلیو کیف ٹائر ریمز جو کہ کافی ہستہ حال ہو گئے ہیں ان کا پینٹ جگہ جگہ سے اتر گیا اور سکریچیز لگ گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی سائٹوں پر ٹائر اکثر لگتے رہتے ہیں ادھر دیکھیں آپ تو یہ ساری سائٹ رگڑی ہے میں نے اگلے دی فٹ بات کے ساتھ ان کو دوبارہ سے پینٹ کریں گے سب سے سستہ طریقہ آج آپ کو بتاؤں گا پینٹ کرنے کا گھر پہ پینٹ کر سکتے ہیں اور ریزلٹ ایسا ہوگا جیسے نئے ہوتے ہیں اگر میں کامیاب ناوائن کو صحیح طرح پینٹ کرنے میں تو یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گا اگر کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان کی حالت آپ ابھی کے بھی دیکھ لیں اور بعد کے بھی آپ کو دیکھوں گا تو بہت ایزی طریقہ ہوگا ایک دفعہ سا ہی طرح دیکھ لیں اس کے بعد اگلا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان کے اندر سے یہ کپ نکال لینے لاک ہیں جو ہب لاک اور یہ جو ہوا والے لاک ہیں یہ بھی نکال لینے اور ایک ایک کر کے کو ٹیبل پہ رکھ لیں تاکہ ازیلی آپ کھڑے ہوگا اس پہ کام کر سکیں یہ سینڈ پیپر نمبر دو سو چالیس ہے آپ ایک سو سی بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ اگریسیو ہو گئی تو میں دو سو چالیس استعمال کروں گا ابھی کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ہے سینڈنگ شروع کرنی ہے فار اگزمپل یہ جگہ اس کو ملائم کر دینا ہے برابر کر دینا ہے دو سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ملائم ہو گئی اسی طرح جدر جدر بھی اس کے سکرچیز ہیں ان کو پیپر کے ساتھ ٹھیک کر لینا بھی میں آپ کو تھی ختم کرتا ہوں تو یہ بھی میں اس کی سینڈنگ کر چکا ہوں اور رگڑائی کر چکا ہوں اس کے بعد اس کی سائیڈوں پر ٹیپ لگا لینے اس طرح جس طرح میں نے لگائی ہوئی اچھی طرح سے کور کر لینے اس کی سائیڈ کو اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں پوٹین برنی ہے یہ جگہیں آپ دیکھ رہے ہیں جن سے یہ سکرچ ہوا ہے گھڑے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم بریں گے پوٹین بلکل نئے جیسا ہو جائے گا ابھی دکھاتا ہوں یہ ہے پوٹین پیلے رنگ کی اس کے اوپر ہے ریڈ کلر کا ہارڈنر ان در ان کو کریں گے مکس اور اس کے اوپر لگائیں گے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں دیکھ گئی ہے یہ اس طرح کی ایک اپ لے سکتے ہیں ہے اس کے بعد اس طرح تھوڑا سا لگا گیا ہے اس کے بعد اس طرح تھوڑا سا لگا گیا ہے ہم اسی طرح بہت ہی آسان ہے بڑے مدے کا کام ہے یہ دو منٹ لگیں گے پانچ منٹ میں یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کو رکڑنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں جی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر ہم نے پوٹین بھری تھی ابھی اس کی رگڑائی ہو گیا سینڈنگ ہو گیا اس کی تو بہت ہی پیاری ہو گیا یہ چیز ابھی یہ پینٹ کے لیے تیار ہے صرف اس کی صفائی کریں گے صفائی کرنے کے بعد اس کو جو اب بلیک پینٹ کروں گا میں کالا رنگ کروں گا بلیک میٹ یہ جو ہے ایک بلیک میٹ سپری کا بکس ہے پاکستان میں ہر جگہ سے مل جاتا ہے ہارڈ ویر کی شاپوں سے بہت ایزیلی سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا دو سو روپے کا کوالٹی کے حساب سے مل جاتا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمک کے بغیر بلیک میٹ ہے یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے ابھی اس کو اپلائی کریں گے ٹائر کے اوپر اور پھر آپ کو رزلٹ دکھائیں گے اس کو اس نے دوسرے کو بھی سائیڈوں پر ٹیپ لگا دیا ہے ابھی اس پہ بھی یہ جو کناری ہے اس پہ پٹین لگانی ہے اور پھر آپ کو بتانا ہے تو ہمارے سارے ریم تیار ہو گئے ہیں سب کی رگڑائی مکمل ہو گیا ہے پٹین بھر کے اس کی رگڑائی کر دیا ہے ابھی پینٹ کرنا ہے تو بس اسی طرح ایک سائیڈ سے شروع ہونے آپ نے اس طرح کرتے ہوئے ایک دھو کوٹ کرنے ہیں ایک بہت ہلکا کوٹ کرنے ہیں بلکل دانے دار جس کو کہتے ہیں کہ باس اوپر نشان ہی بڑھیں گے اگلا کوٹ کریں گے یہ جو دانے ہیں یہ پھر اگلے کوٹ کو مضبوطی دیں گے ایک دوسری کے اندر یہ خاص جائیں گے ابھی مکمل پینٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہمارا ایک ریم اس کو ہم نے پینٹ کر لیا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کلیئر کوٹ لگے گا اسی طرح ہم تین جو بکایا ریم ہیں ان کو پینٹ کریں گے پہلے اس کے بعد کلیئر کوٹ کلیئر کوٹ کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کا آپ کو کین ملے گا وہ بھی سو ڈیڑھ سو روپے کا ہوگا اس پہ کلیئر کوٹ لکھا ہوگا یہ بھی ہارڈوئر کی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا ایزیلی ملے گا بڑے شہروں میں تو وہ اس کے اوپر بعد میں جب یہ سو ہی جائے گا تو اس کے اوپر کریں گے وہ بھی آپ کو کر کے بتائیں جی تو دوستو یہ ہے کلیئر کوٹ کلیئر کوٹ ماریں گے ابھی ٹائر کے اوپر ہی مجھے اوپر یہ اس پہ ہم نے پہلے پینٹ کیا تھا پینٹ میں چمک نہیں ہے ابھی چمک کو پیدا کرنے کے لئے اور پینٹ کی پروٹیکشن کے لئے یہ کلیئر کوٹ ہے اس کو اس طرح اس طرح اس طرح اپنے مارنا شروع کر دینا چاروں طرف اور آپ دیکھیں گے اس پہ چمک پیدا ہو جائے گی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح یہ اس کو جو ہے ابھی کلیئر کوٹ کر دیا اس کے ساتھ تو ابھی چاروں کا رزلٹ دکھاتے ہیں آپ کو جی تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں چاروں جو ری میں ہمارے پینٹ ہو گئے ہیں کلیئر بھی لگ گیا ابھی آپ کو گاڑی پر لگا کے دکھاتا ہوں میں چند لمحوں تک ان کا رزلٹ سل میں کیسا رزلٹ ہمارے جو ریمز ہیں وہ پینٹ ہو گئے ہیں فائنلی گاڑی پر بھی لگا دیں گے ابھی آپ کو ان کا قریب سے بھی رزلٹ دکھاؤں گا لیکن پہلے آپ دیکھ لیں ان کی شائن وغیرہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ سارا کم گھر پر ایزی لی جو ہے چودہ پندرہ سو روپے میں ہو سکتا ہے اس طرف سے بھی دیکھ لیں دونوں اور میں نے اس گاڑی کے کیلیپر بھی پینٹ کی ہیں وہ بھی سپری مل جاتا ہے کیلیپر جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک سپیشل سپری ہوتا ہے وہ آم پینٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کیمیکل یوز کرنے ہوتے ہیں ٹائروں پر ٹائروں کی صفائی کے لیے اور ویسے بھی گاڑی چلتی ہے تو نمک سالٹ پتھر لگتے ہیں اس میں جا کے آم پینٹ ہوگا جلدی اتر جائے گا لیکن یہ خاص قسم کا پینٹ ہوتا ہے کہ جو اترتا نہیں ہے اب یہ طرح قریب سے دیکھ لیں آپ یہ کیلیپر بھی دیکھ لیں کیلیپر بھی پینٹ کی ہیں میں نے اور ریمز بھی پینٹ کی ہیں گار کے حساب سے تو مجھے اچھے لگ رہے ہیں پروفیشنل تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ایک سو مطلب کہ سو پرسنٹ ایک سو دس پرسنٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے جو گزارہ کریں گے بہت اچھا کوئی میری طرح کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر پہ پینٹ ہوئے ہیں یہ بھی دیکھتا ہے 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 دیکھتا ہے